گازہ حماس کا قبرستان بنتا جا رہا ہے حماس کے بڑے بڑے لیڈرز اور کمانڈرز کے بنکر کو اسرائیل کے ڈیفنس فورسز نے گھیر لیا لیکن حماس کا صفایہ کرتے کرتے اسرائیل نے اب تک ساڑھے دس ہزار فلسطینیوں کو موت کی نیند سلا دیا ہر گھنٹے جہاں ہر گھنٹے پندرہ فلسطینی مارے جا رہے ہیں ہر گھنٹے خریب بارہ امارتیں زمی دوز ہو رہی ہیں اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حماس کے انت کے بعد اسرائیل غازہ پر قبضہ بھی کر لے گا ایک کے بدلے سات موتیں غازہ میں ہو رہی بمباری میں ہر گھنٹے پندرہ لوگوں کی موت ہر گھنٹے پینتیس لوگ زخمی ہر گھنٹے پارہ امارتیں تباہ اسرائیل نے مارے اب تک دس ہزار پانس سو فلسطینی حماس نے مارے چودہ سو اسرائیلی غازہ کی ایسی کوئی گلی نہیں بچی غازہ کا کوئی ایسا چورہہ نہیں بچا غازہ کا کوئی قصبہ نہیں بچا جہاں لاشیں نہیں بچھی بھینکر درشی ہے اس وقت غازہ کا حماس کا ایک بھی آتنکی نہ بچے اس کے لیے اسرائیل غازہ پر بھیشن حملے کر رہا ہے حماس کے ٹاپ نیتا یا یا سنوار جس بانکر میں ہیں اس بانکر سے باستے دنیا کا ازرائیلی فورسز نے سمپک توڑ دیا ہے یا یا سنوار ازرائیل کا ٹارگٹ نمبر ایک کیوں ہیں اس کی ڈیٹیل آگے دکھائیں گے دوسرا ٹاپ کمانڈر اور ساتھ اکٹوبر کے قتلیام کا ماسٹر مائنڈ محمد دی بھی اپنے بانکر میں پوری طرح گھر چکا ہے ساتھ اکٹوبر سے لے کر اب تک اسرائیل ڈیفنس پورس نے حماس کے قریب ساٹھ نیتاؤں اور کمانڈروں کو مار گرایا ہے اسرائیلی سینہ کے مطابق زمینی آپریشن کی شروعات سے اب تک وہ 130 سرنگوں کو تباہ کر چکی ہے اسرائیل نے ایک بار پھر غازہ کے اسپطال کو نشانہ بنایا ہے غازہ کے ناصر میڈیکل کامپلیکس میں اسرائیل ایر سٹرائک میں آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی اس کے علاوہ اسرائیل نے المغازی ریفیوزی کیمپ پر بھی حملہ کیا ہے تیز اور تیز حملے اسرائیل منٹ کے حساب سے غازہ کو قبرستان میں تبدیل کر رہا ہے لیکن خود اسرائیل مانتا ہے کہ حماس کے ابھی کئی ٹھکانے بلکل محفوظ ہیں اسرائیل اب تک وہاں نہیں پہنچ پایا ہے حماس نے اسرائیل سے مورچہ لینے کا ایسا کونسا فلپروف پلان بنایا ہے جس سے وہ ایک مہینے سے بھی زیادہ وقت سے ٹکا ہوا ہے اس کے ڈیٹیل بھی آگے آپ کو دکھائیں گے اسرائیل یدھ کا یہ پرچند کال ہے مہا وناش، گھنگھور اور بھیانک اسرائیل کھمبہ پھار حماس کے بنکروں میں داخل ہو رہا ہے حماس کے کمانڈروں کو موت کی نیند سلا رہا ہے اسرائیل یدھ کی سب سے لیٹسٹ ویڈیو آہد کی سکرین پر ہے اسرائیل نے اتری غازہ میں حملے تیز کر دیئے ہیں اس بیچ اتری غازہ کے لوگوں کو دکھشن حصے میں جانے کے لیے چار گھنٹے کا وقت دیا گیا اسرائیلی سینہ نے اس کا اعلان دو گھنٹے پہلے کیا تھا تاکہ لوگ نکلنے کی تیاری کر سکیں لیکن سوال یہ ہے کہ دکھشنی غازہ شپٹ ہو کر لوگ آفر کریں گے کیا عام فلسطینیوں کی زندگی کی گارنٹی ہے بلکل نہیں اتری غازہ کی طرح دکھشنی غازہ میں بھی اسرائیل بمباری کر رہا ہے حماس کے ایک ایک آتنکی کو چن چن کر مارا جا رہا ہے راستے میں چاہے وہ جوالیا کا شرنار کی کیمپ آئے یا پھر الشفا اسپتال اسرائیل کے لیے ہزاروں جان سے زیادہ قیمتی ہے حماس کا ایک آتنکی کا مارا جان جس یا یا سنوار کی تلاش اسرائیل کر رہا ہے اس کی کاروائیوں کا بھی کچھا چٹھا دیکھیں سال 2015 میں امریکہ سمیت کئی پشچمی دیشوں نے سنوار کو آتنکی گھوشت کر دیا جس پر بربرتہ کا آروپ لگاتے ہوئے اسرائیل کی سینہ اسے خان یونیس کا خسائی بھی کہتی ہے سنوار کو زندہ اوسامہ بین لادین بھی کہا جاتا ہے آروپ ہے کہ اسرائیل میں موت کا کھونی کھیل یا یا سنوار سنوار جیسے ہماس کی ٹاپ لیٹرشپ کے خاتمے کے بعد کیا ہوگا اس کا جواب بھی دیکھ لیجی کیونکہ جس طرح سے غازہ پٹی دھو دھو کر جل رہی ہے اس کے خاق ہونے کی کہانی بس کچھ دنوں یا زیادہ سے زیادہ ہفتے بھر کی ہی بچی ہے اس کے بعد آخر کیا ہوگا ہماس کے انت کے ساتھ کیا غازہ کے فلسطینی آواز یا بندوق اٹھانا بند کر دیں گے یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اب تک جو دیکھ رہا ہے وہ یہ کہ وشف شانتی کے تتھا کتھت سوکھوشت دیشوں کی اسرائیل یودھ کا حل نکالنے کی آدھی ادھوری کوششیں پوری طرح دم توڑ چکی ہیں پشچیمی میڈیا میں چھپ رہی اٹکلوں کے مطابق اسرائیل جنگ جیتنے کے بعد غازہ پٹی میں سینک اڈڈہ بنانے پر ویچار کر رہا ہے اسرائیل نے اس کے لیے اپنے سرکشہ کا حوالہ دیا ہے مطلب اسرائیل غازہ میں ہماس آتنکیوں کو ختم کرنے کے بعد غازہ پر قبضہ کر لے گا وہ جاہے شانتی بہالی کے نام پر ہی کیوں نہ ہو اسرائیل کے بردان منتری بینیامین نیتن یاہو کے مطابق اسرائیل اس یودھ کے ختم ہو جانے کے بعد انشکت کال کے لیے غازہ پٹی کی ذمہ داری لینے پر ویچار کر رہا ہے نیتن یاہو نے کہا اگر اس علاقے کی سرکشہ کی ذمہ داری ہمارے پاس نہیں رہتی تو ہماس کے آتنکی حملے کے اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں جس کے ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے اسرائیل کا مقصد ہماس کو ختم کرنا ہے تاکہ ساتھ اکٹوبر جیسے حملے کو دہرانے کی سمبھاؤنا ختم کی جا سکے جس کا مطلب ہے کہ غازہ پٹی میں ہماس کے لڑاکوں کا پوری طرح سفایہ کرنے کے بعد بھی اسرائیل کی سینہ غازہ پٹی نہیں چھوڑے گی لیکن کیا یہ سمبھو ہے اسرائیل یہ کر سکتا ہے اتحاس اس کا گواہ ہے حالانکہ امریکہ مانتا ہے کہ غازہ پٹی پر دوبارہ قبضہ کرنا اسرائیل کے لیے اچھا نہیں ہوگا امریکی اخبار The New York Times نے دعویٰ کیا ہے کہ غازہ پٹی کو لے کر نیتن یاہو کے پلان سے بائیڈن خوش نہیں ہے امریکہ کے ویدیش منتری انٹینی بلنکن نے سلاح دی ہے کہ جنگ کے بعد غازہ کو ویسٹ بینک کے ساتھ ملا دینا چاہیے جس سے یہاں فلسطینیوں کی سرکار بن پائے غازہ میں بھی ویسٹ بینک کی طرح فلسطینیوں کو ساتھ لاکر اتھارٹی تیہ کی جانی چاہیے ویسٹ بینک ازرائیل کی سرکشہ کی گارنٹی نہیں ہے لہٰذا اسرائیل تو ویسٹ بینک پر بھی حملے کر رہا ہے اس کا ماننا ہے کہ ہماس کے آتنکی یہاں بھی چھپے ہو سکتے ہیں ہماس چکنچور ہو چکا ہے لیکن ہماس نے ابھی تک لڑنا نہیں چھوڑا ہے اسرائیل کے ٹینکوں پر لگتار ہماس کے لڑا کے اٹیک کر رہے ہیں ہماس اتنی تباہی کے باوجود سرندر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ اسرائیل نے دو ٹوک کہا ہے کہ جب تک ہماس کا ایک بھی لڑا کا زندہ بچا ہے یہ حملے جاری رہیں گے اس بیچ فلسطینی شیطر کے اندر مانوے ستھتی گمبیر ہوتی جا رہی ہے جس کا کوئی انت نظر نہیں آ رہا غازہ میں بچے ہماس کے انتیم پہرے دار تک اسرائیل ابھی پہنستہ نہیں دکھ رہا ہے نہ ہی سنیخت راشتر کی بیٹکیں یا کوئی اور بیٹکیں جلتے غازہ کو بچا پانے میں سمرت ہیں ہماس کا انت تب ہی نشت ہو پائے گا جب لیبنان سے حزباللہ کا سمرتھن یمن سے ہوتھی کا سمرتھن اور سب سے بڑی بات کہ ایران کا ہماس کو سمرتھن ملنا بند ہو جائے کیونکہ ہماس تالیبان نہیں ہیں جسے امریکہ نے پوری دنیا میں الگ تھلک کر کامیابی حاصل کی